اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے بھی ہوا کرتے ہیں ان کی حفاظت ان کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کبھی ان کو بیماریاں پریشان کرتی ہیں اور کبھی شیطانی معاملات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں ان کی کیسے حفاظت کی جائے تو آج میں بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں ایک بہت ہی کامیاب نسخہ مجرب وظیفہ اور مقبول دعا لے کر حاضر ہوں مہرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں محترم ناظرین بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے یہ وظیفہ اور یہ دعا اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پچپن میں ان کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے یہ وظیفہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور ذرا لفظی اختلاف کے ساتھ سحی بخاری میں بھی موجود ہے اور یہی وظیفہ سننے ترمزی سننے نسی سننے ابی دعود اور سننے ابن ماجہ میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے بابرکت اور بافائز کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ایک شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور اور کیڑے مکونوں سے حفاظت کے لیے اور ہر ایک بیمار کرنے والی اور آفت ڈالنے والی بدنظری سے حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے تو آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے یہ وہ وظیفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحب زادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہ دعا اور یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس قدر طاقتور اور اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن و حسین کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے اس میں ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے لیے اس دعا کو پڑھتے تھے تو وہاں آپ ععید و کمہ کہتے تھے لیکن اگر وہ آپ کا کوئی ایک بچہ ہو تو ععید و کمہ کی جگہ ععید و کمہ پڑھیں گے اور اگر وہ کوئی آپ کی بچی ہے تو ععید و کمہ کے بجائے ععید و کمہ پڑھیں گے اور اگر آپ کو اس میں الجھن سمجھ میں آتی ہے تو آپ سیدھے سیدھے اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھیں جیسا کہ صحیح بخاری میں یہی الفاظ موجود ہیں لہٰذا آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اس وظیفے کی اور اس دعا کی پابندی کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کی برکتوں سے آپ کے بچوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ